اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کو آپ کے ہاتھ میں کتنی دولت ہے اور اس میں کون کون سی نشانات ہیں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان زندگی میں کتنا کامیاب رہے گا اور وہ زندگی میں کتنی دولت کمائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہاتھ کی بیسک لائن ہوتی ہیں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اگر آپ ہاتھ کی لائنوں کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو بہت آنے ملتی رہیں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ زندگی کی لائن جیسے لائف لائن کہتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ تقریباً شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بلکل درمیان سے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ گلائی میں یہاں پر اس کا انڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لائف لائن یہ لائف لائن ہے اور یہ جتنی گلائی میں ہو گہری ہو مضبوط ہو اتنا ہی انسان لکی ہوتا ہے اور زندگی میں کامیاب ہوتا ہے باقی یہ ایک اوبار ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو زندگی کی لائن کے ساتھ ہے یہ والا جو اوبار ہے جن لوگوں کا کافی بڑا ہوتا ہے اوبرا ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں کافی پورا سائش زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کی ہر خواہش جو ہے ان کی پوری ہوتی ہے کافی لکی ہوتے ہیں دوسری لائن ہوتی ہے برین لائن یہ کبھی کبھی زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے اور کبھی کبھی تھوڑا سا اوپر شروع ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا اوپر سے شروع کر دیتی ہیں یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کا رجحان ایسے یہ نیچے کی طرف آتی ہے یہ جتنی لمبی ہو اتنا انسان انٹیلیجنٹ ہوتا ہے ذہین ہوتا ہے اور دماغی طور پر بہت پاورفل ہوتا ہے حافظ قرآن جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہاتھ کی یہ جو دماغ کی لائن ہے برین لائن ہے یہ کافی لمبی ہوتی ہے یہ تیلی کے اندہ کھاتی ہے ان کی ایسے لوگوں کا حافظہ بڑا زبردست ہوتا ہے یہ دوسری لائن ہے یہ ہے برین لائن یہ ہے لائف لائن اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یہ برین لائن ہے اور تیسری لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے چھوٹی انگلی کے نیچے سے اور یہ شہادت کی انگلی کے پاس جاتی ہے یہ ہے ہارڈ لائن یہ آپ کی دل کی لائن ہے یہ تین لائنیں ہر انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا چوتھی جو لائن ہے وہ ہے قسمت کی لائن جسے لک لائن کہتے ہیں اس کا آغاز ادھر سے شروع ہوتا ہے اور یہ کبھی کبھی یہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہ لائن جتنی لمبی ہو شارپ ہو اور درمیان میں سے ٹوٹی نہ ہو تو ایسے لوگ زندگی میں بہت لکی ہوتے ہیں بہت اچھی دولت کماتے ہیں تو یہ ہوگی قسمت کی لائن اور چوتھی لائن ہوتی ہے شورت کی لائن یہ تقریباً یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ شمس کی لائن کے پاس جاتی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں یہ لائف لائن ہے یہ برین کی لائن ہے یہ والی قسمت کی لائن ہے اور یہ شورت کی لائن ہے اب ہم آتے ہیں کہ وہ کون سے نشانات ہیں یا جو کون سے خاص پوائنٹ ہے جہاں سے پتا چلتا ہے کہ انسان بہت زیادہ دولت کمائے گا تو آپ دیکھ لیں یہ انگلیوں پہ اور یہ انگوٹھے پہ یہ جو اور ہوتے ہیں یہاں پہ لائنیں ہیں باریک باریک خارے انسان کی آت پہ ہوتی ہیں اگر انگوٹھے کی لائنیں اور یہ چھوٹی انگلی تک یہ پانچوں انگلیوں کی یہ جو پورے ہیں کی یہ جو لائنیں گنیں اگر ان لائنوں کی تعداد تقریباً ٹونٹی سکس تک بان جائے تو ایسے بندہ زندگی میں کافی دولت کماتا ہے اور اگر یہ ٹونٹی ایٹ ہو جائیں یا تھرٹی ہو جائیں تو پھر اس لحاظ سے بندے زیادہ لکی ہوتا ہے اور زیادہ دولت کماتا ہے اس کے علاوہ انگوٹھے پہ یا انگلیوں پہ اس طرح کی سٹیٹ لائن اس طرح کی یہ لائنیں اگر ہوں اس طرح کی تو یہ بھی کامیابی کی علامت ہوتی ہیں ایسا انسان زندگی میں بڑا ملانسار بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بڑا کوپریٹیو ہوتا ہے اور اس میں بزنس کی خصوصیات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ایسے لوگ بھی بہت زیادہ دولت کماتے ہیں انگوٹھے پہ بھی اس طرح کی لائنیں ہوتی ہیں تو یہ لکھی اگر اس طرح کی لائنیں ہوں اس طرح کی تو اس طرح کچھ پریشانیوں کو چیزیں یہ ظاہر کرتی ہے اس طرح کی لائنیں ہوں تو یہ دولت کی مین لائنز میں نے آپ کو جو چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں یہ بتا دیئے ایک ہوتا ہے فش کا نشان وہ اس طرح کا ہوتا ہے اگر اس طرح کا فش کا نشان یہاں ہو یہاں ہو یہ فش کا نشان ہوتا ہے یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ تو یہ فشکن شان بھی کافی زیادہ لکی ہوتا ہے ایسے لوگ بھی کافی زیادہ دو لک کماتے ہیں ایک فرنس کونچوی لائن بھی ہوتی ہے ہوتی ہے سہت کی لائن سہت کی لائن کبھی کبھی زندگی کی لائن سے شروع ہوتی ہے اور یہ تقریباً اس طرح اس طرح یہ چھوٹی لائن کے اوپر تک جاتی ہے یہ یہ سہت کی لائن ہے سہت کی لائن جن لوگوں کے ہاتھ پر ہوتی ہے وہ اگر مضبوط ہو توٹی نہ ہوتا ہے ایسے لوگ کافی سہت مند ہوتے ہیں اور یہ دولت کو بھی ظاہر کرتی ہے سہت کی لائن جن لوگوں کے ہاتھوں پر سہت کی لائن ہو وہ کافی لکی ہوتے ہیں اور دولت مند بھی ہوتے ہیں زندگی کی لائن کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک اور لائن بھی ہوتی ہے اس کو زندگی کی ڈیفینس لائن کہتے ہیں یہ انسان کو اگر کوئی حادثہ پیش آ رہا ہو کچھ بھی آ رہا ہو تو اگر یہ ایک اور زندگی کے لائن کے ساتھ ایک لمبی چھوٹی لائن زندگی کے بلکل ساتھ ساتھ چلتی ہے اگر یہ لائن موجود ہو تو ایسے لوگ فطرتن بڑے بہادر ہوتے ہیں رسک لیتے ہیں اور لکی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ اس میں بچ نکلتے ہیں اور اگر کوئی بیماری ویرہ ہو تب بھی وہ اس لائن کی پاور کی وجہ سے یہ چونکہ زندگی کو سپورٹ دیتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کافی کامیاب رہتے ہیں جو بیسک جتنی بھی لائن تھی وہ میں نے آپ آپ کو بتا دیئے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو ایک اور چیز بتا نہیں ہے یہاں پہ ایک سٹار بنتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں یہ جو شہرت کی لائن ہے اس کے اوپر یہ سٹار بن رہے ہیں یہ جن لوگوں کے ہاتھوں پر یہ سٹار بن رہا ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں بہت زیادہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں بہت زیادہ فیموس ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لکھی ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ایک ٹرائنگل بن رہی ہے یہ گوھر سے آپ نے اس کو سمجھ نہیں ہے یہ ایک ٹرائنگل بن رہی ہے صحت کی لائن اور زندگی کی لائن کے ساتھ یہ والی آپ اس کو سمجھ لیں یہ والی ٹرائنگل یہ جتنی بڑی بنتی ہے اتنا بندہ زیادہ لکھی بنتے ایک ٹرائنگل یہ بڑی بن رہی ہے اور یہ ٹرائنگل بن رہی ہے قسمت کی لائن دماغ کی لائن اور یہ صحت کی لائن ایک ٹرائنگل یہ بن رہی ہے چھوٹی اور یہ ایک ٹرائنگل بڑی بن رہی ہے تو اگر یہ دو ٹرائنگل کمپلیٹ بن رہے ہوں تو ایسا انسان بھی زندگی میں بہت زیادہ لکی ہوتا ہے بہت زیادہ دولت کماتا ہے اور چھوٹی انگلی کے بلکل چھوٹے یہاں پہ شادی کی لائنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور یہاں پہ سفر کی لائنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اب ایک اور تیسری چیز بڑی اہم آئی ازین میں کہ یہاں پہ کنگن منتے ہیں تین ہتھیلی کے یہ ہر انسان کے تین کنگن یا چار کنگن بھی بعض لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن تین تک تو لازمی نظر آ جاتے ہیں عموماً لوگوں کے دو ہوتے ہیں پہلا کنگن عزت دوسرا دولت اور تیسرا شہرت اگر یہ تینوں کمپلیٹ ہوں تو انسان کو عزت بھی ملتی ہے دولت بھی ملتی ہے شہرت بھی ملتی ہے اس کے علاوہ باپ کی طرف سے اسے وراست میں زمین مل سکتی ہے پیسہ مل سکتے ہیں تو یہ وراست میں جو انسان کو دولت ملتی ہے یہ جو تین کنگن ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ یہ انسان ایسا بڑا کامیاب ہوگا اور اسے زندگی میں وہ بہت لکی ہوگا تو فرینڈز یہ کافی حد تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کافی حد تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور کچھ لائنیں یہاں پہ چھوٹی انگلی کے نیچے بھی ہوتی ہیں ایسے لوگ بزنس میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں کوپریٹیو ہوتے ہیں اور ملن سار ہوتے ہیں اور یہ بھی کامیابی کی علامتیں ہیں یہ جو چھوٹی انگلی کے نیچے جو سٹیٹ لائنیں تمام جہاں سے بھی دولت کے بارے میں پتا چل سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے فرینڈز جہاں پر بھی اگر شہادت کی انگلی کے نیچے سا سٹیٹ لائن نظر آتی ہیں تو یہ بھی دولت کے علامت سمجھی جاتی ہیں کامیابی کے علامت سمجھی جاتی ہیں اور اگر یہاں سے ایک زندگی کی لائن سے ایک چھوٹی سی لائن دماغ کی لائن کے ساتھ ٹاچ ہو ایسے لوگ بھی یہ بھی کامیابی کی علامت ہے ایسے لوگ بھی بڑے لکی سمجھے جاتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک بڑی کام کی بات بتاتا ہوں زندگی کی لائن سے جو لائن اوپر کی طرف جائیں گی وہ انسان کی کامیابی کے لائنیں سمجھے جائیں فرض کریں کہ ایک لائن ادھر سے اوپر جا رہی ہے تو یہ بھی زندگی میں اس مقام سے انسان کو ترقی ملے گی یا یہاں سے اس کی کامیابی شروع ہوگی پھر کبھی کبھی ایک لائن یہاں سے جاتی ہوئی اوپر کی لائن یہ درمیانی انگلی کی طرف جاتی ہے تو یہ زندگی میں یہ تقریبا یہاں ہمتے پہ تقریبا پچیس تیس سال ایج بنتی ہے اگر یہاں سے ایک لائن اوپر جا رہی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی پچیس تیس سال کی عمر میں وہ انسان کامیاب ہوگا اسے کوئی جوب ملے گی یا وہ باہر چلا جائے گا تو اسی طرح اگر ایک لائن یہاں سے جاتی ہوئی شورت کی لائن کی طرف جائے یہ جو شادت کی انگلی ہے شمس کی انگلی تو یہ بھی زندگی کی کامیابی کی علامت سمجھی جاتی ہیں اور اسی طرح کچھ لائنیں کسمت کی لائن سے اوپر جو لائن بھی اوپر کو اٹھے انکہ اگر کسمت کی لائن سے بھی اٹھے اوپر تو یہ بھی دولت کی لائنیں سمجھی جائیں گی اور کامیابی کی علامت سمجھی جائے گی انکہ اگر زندگی کی لائن سے لائنیں اوپر کو اٹھے اوپر جائیں انگلیوں کی طرف یا یہ جو قسمت کی لائن ہے ادھر سے لائنیں نکل کے اوپر کی طرف جائیں یا یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہے تھے لی کا یہاں سے لائنیں اوپر کی طرف جائیں تو یہ ساری کامیابی کی اور زیادہ دولت کی علامتیں ہیں باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایم بنت ہے کچھ لوگوں کا ڈبل ایم بنت ہے تو ایسے لوگ بھی کافی لکی ہوتے ہیں آج میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا ہے کہ ہاتھ میں دولت کی لائنز کون کون سے ہوتی ہیں کن کن پوائنٹ سے شروع ہوتی ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ